بسم اللہ الرحمن الرحیم معلم الانشاء جلد اول سے آج ہم درس و ارساد سے تمرین نمبر 3334 حل کر لیتے ہیں تو مبتدہ جب کی ضمیر ہو یہ تمرین اس میں ہے تو آج ہم نے سکھنا ہے کہ جب مبتدہ ضمیر ہو تو اس کے مطابق ہم نے خبر لانی ہے یہ ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ مبتدہ کے موافق خبر ہوتی ہے جیسے یہاں پر انہوں نے ضمیریں استعمال کیا ہیں آپ ذرا ان کی طرف دیکھ لیجئے ان جملوں کی طرف انا تلمیز انا یہ دیکھیں یہ مبتدہ ہے اور اسی طرح انت خطیب یہ بھی مبتدہ ہے یہاں پر یہ بھی مبتدہ ہے اور ہوا شاعر یہ بھی مبتدہ ہے انتما یہ بھی مبتدہ ہے انہی کے موافق پھر خبر آتی ہے اور اسی طرح ہم یہ بھی مبتدہ ہے یہ ضمیریں ہیں جو آپ کو یاد کرنی پڑے گی ضمیر منفصل جیسے تو ان کو آپ ضمیر جو یہاں کتاب پر بھی مل سکتے ہیں وہاں پر انشاءاللہ ہم آپ کو کتاب پر لگا کے رکھیں گے تو اس کے بعد دیکھ لیسے گا ان کو ہم نے ترجمہ کیسے کر لینا ہے جیسے آنا کہتے ہیں میں تلمیزن طالب علم ہوں اب مبتدہ چونکہ معرفہ ہوتا ہے ضمیر مرفو متصلبے اس وجہ سے یہ مبتدہ آتا ہے تو منفصلہ ضمیر مرفو منفصلہ یہ مبتدہ استعمال ہوتی ہے یہاں پر یہ آنا جو ہے یہ مبتدہ اور یہ تلمیزن اس کی خبر ہے اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا آنا میں ایک طالب علم ہوں میں ایک طالب علم ہوں میں ایک طالب علم ہوں آیا سمجھ میں اس کے بعد لکھا ہے انتا خطیبن انتا مخاطب کے لئے استعمال ہوتا ہے تو ایک خطیب ہے تو ایک خطیب ہے تو ایک خطیب ہے آیا سمجھ میں ہوا شاعرن یہ غائب کے لئے استعمال ہوتا ہے ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن جو استعمال ہوتا ہے یہ غائب کے لئے ہوتا ہے وہ ایک شاعر ہے ہوا وہ وہ ایک شاعر ہے وہ ایک شاعر ہے اسی طرح ہے یہ مخاطب کے لئے استعمال ہو جائے جب دو ہو تصنیہ ہو تو ان کے لئے استعمال ہو جائے آپ دونوں دوست ہو آیا سمجھ میں اس کے بعد اب دیکھیں یہاں پر یہ غائب کے لئے یہ مہنس کے لئے استعمال ہو اس خبر سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ مہنس کے ساتھ استعمال ہو گیا یہاں پر چونکہ صدیقہ نہیں ہے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ مزکر ہے اگر یہ صدیقہ نہیں آتا تو پھر ہو سکتا ہے اس کو مہنس استعمال کر لیتے تھے اس کے بعد دیکھ لیجائے کچھ اور جملے بھی لکھے جیسے یہاں پر لکھا ہے ہما انتما مسلمتانی آپ دونوں مسلمان ہیں انتما مسلمتانی یہ ہے مہنس کے ساتھ یہاں پر انہوں استعمال کیا انتما آپ کتاب کی طرف آپ دیکھ لیجئے گا انتما مسلمتانی جو یہ تا ہے یہ اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ مہنس ہے آپ دونوں آپ دو مسلمان ہیں آپ دونوں مسلمان ہیں یہ مہنس کے ساتھ استعمال ہے دونوں مسلمان مسلمان ہیں آپ دیکھیں یہ کیسے پتا چلتا ہے جو یہاں پر لکھا ہے انتما مسلمتانی مسلمتانی یہ جو تا لکھا ہے یہاں پر اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ مونس ہے یعنی آپ دونوں مسلمان ہیں اس کے بعد لکھا ہے ہنہ صادقاتن وہ سچی ہیں یہ گائم کے لئے استعمال ہوتا ہے اور جمع مونس کے جیسے ہنہ صادقاتن وہ سچی ہیں وہ سچی ہیں اسی طرح لکھا ہے ہیا باقیاتن وہ رو رہی ہے اسی طرح لکھا ہے ہما اخوانی وہ دونوں بھائی ہیں وہ دونوں بھائی ہیں اسی طرح انتی حزینہ تن آپ گمگین ہیں یہ مونس کے ساتھ استعمال ہوا ہے آپ گمگین گمگین ہیں آیت سمجھ میں اسی طرح لکھا ہے یہاں پر کتاب میں ہم مسافرونہ وہ مسافر ہیں ہم مسافرونہ وہ سب مسافر بھی ہے لکھ سکتے ہیں وہ سب مسافر مسافر ہیں یہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ اسی طرح انتن نا سائماتن آپ سب روزے دار ہو یہ مونس کے ساتھ استعمال ہوا ہے یا تم سب یہ بھی استعمال کر سکتے ہو آپ جیسے آپ سب روزے دار ہو یہ مونس کے ساتھ استعمال اس کے بعد لکھا ہے آپ مہمان ہو ایسا مجھے زیفن جمع زیفن اس کی جمع ہے آپ سب مہمان ہو آپ سب مہمان ہو اسی طرح لکھا ہے نحنو مسرورونہ ہم خوش ہیں نحنو مسرورونہ ہم خوش ہیں آیا سمجھ میں نحنو ہم مسرورونہ خوش ہیں اس کے بعد تمرین نمبر چونتی سے اسی اعتبار سے ہم نے ان کو حل کر لینا ہے جیسے یہاں پر لکھا ہے آپ دونو مہمان ہیں آپ دیکھیں یہ مذکر آپ دونو مہمان ہیں جیسے ہم لکھیں گے کیا لکھیں گے انتما آپ دونو انتما زیفانی یہ فا ہے یہاں پر زیفانی آپ دونو مہمان ہیں انتما دو کے ساتھ استعمال ہوتا ہے انتما آیا سمجھ میں اس کے بعد لکھا ہے میں میزبان ہوں میں اس کو لکھیں گے ہم انا انا مزیفن مزیفن میں میں میزبان ہوں مزیفن یعنی میں میزبان ہوں آپ لوگ آپ لوگ نیکوکار ہیں آپ لوگ یہ جمع ہیں آپ لوگ نیکوکار ہیں انتم ان تم نیکوکار لکھیں گے سالحونا 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 یہ ہم نے کہا ہے کہ یہ مرفوع کی سالت میں ہے یہ ہر جگہ جیسے یہاں پر تسنیہ کا مرفوع اور اسی طرح جمع زکر سالم کو ان کے ساتھ یہ ہم نے سمجھا اس سے پہلے بھی اسی طرح ہے اس کے بعد ہم دونوں دوست ہیں نحن ہم دونوں اس کے ساتھ نحن استعمال ہوتا ہے نحن جمع کے ساتھ نحن صدیقانی صدیقانی ہم دونوں دوست ہیں آئے سمجھیں اس کے بعد لکھا ہے ہم لوگ مسلمان ہیں نحن مسلمون یہ بہت آسان تمرین ہے تو سچا ہے تو کے لئے استعمال ہوتا ہے انتا انتا صادقن صادقن تو سچا ہے آئے سمجھیں وہ جوٹی ہے ہیا وہ مونس کے ساتھ لکھا ہے اس وجہ سے ہیا کاذی باتن کاذی باتن کاذی باتن آئے سمجھیں وہ جوٹی ہے ہیا کاذی باتن اس کے بعد لکھا ہے آپ دونوں بیٹھی ہیں آپ دونوں بیٹھی ہیں اس کو لکھا انتما جالی ستانی آپ دونوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے مونس کے ساتھ استعمال ہوگا پہلے انتما لکھیں گے آپ دونوں انتما انتما بیٹھی ہیں جالی ستانی جالی ستانی بیٹھیں کو کہتے ہیں جالی ستانی یہاں پر یہ ہم نے مونس والا لائے یہ سے گا جالی ستانی اس کے بعد لکھا ہے آپ دونوں بیٹھی ہیں اس کے بعد میں کھڑی ہوں یہ مونس کے ساتھ ہے آیا سمجھ میں مونس کے ساتھ لئے اس کے بعد لکھا ہے وہ دونوں سوئی ہوئی ہیں یہ غائب کے لئے استعمال ہوا ہے ہما نائمتانی آیا سمجھ میں تانی یہ تا ہے وہ دونوں سوئی ہیں اسی طرح آف استانیہ ہے یہ دیکھیں جمع ہے یہاں پر یہاں پر لکھیں گے انتنہ انتنہ معلی ما تن معلی ما تن آیا سمجھ میں جمع کے ساتھ جمع آپ دو آف استانیہ ہیں یہ جمع ہے انتنہ اسی طرح لکھا ہے وہ سب تعلیبات ہے وہ سب غائب کے ساتھ طالبات پہلے آپ اس کا ایک یہ یہ جو ضمیر ہے ضمیر مرکم ان کو یاد کر لیے گا اس کے بعد اچھے سے آپ کر لوگی بہت آسان ہے یہ اسی طرح تم دونوں کھلاڑی ہو انتما لاعبانی تم دونوں انتما لاعبانی لاعبانی آپ دونوں کھلاڑی ہو تم دونوں کھلاڑی ہو اسی طرح ہے وہ دونوں بھڑی ہے وہ دونوں ہما نجارانی وہ دونوں ہے غائب کے ساتھ وہ یہ ہما استعمال ہوگا ہما کہہ ہیں نجارانی نجارانی یہ لکھا ہے بھڑی تو وہ دونوں بھڑی ہے اس کو لکھیں گے نجارانی آیس مجھے ہیں نجارانی ہما نجارانی یہ بہت ہی آسان تنگریم تھی میرے خیال سے آپ کو وہ نگوئی ہے انشاءاللہ آگے پھر ہم کچھ اور تمرینیں حل کر لیں گے لیکن اس کو آپ جو زمین مارکون اس کو سمجھ لیجئے گا اس کو لکھ لیجئے گا اور اس کو زمانی رٹ لیجئے گا اس کے بعد اس تمرین کو حل کر لیجئے گا تو چلی ہوگا ہمارا آج کا سبب جو زمین مارکون اورمار کچھ سوڈیے گرد